مجھے آج سے کوئی اٹھائیس تیس پرس پہلے ایک اٹریلین فلم کمپنی یہاں آئی تھی شوٹنگ کرنے کے لیے اور وہ ہم بہاورپور میں شوٹنگ کر رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا انٹرپریسر کے طور پر ترجمان کیونکہ وہ اٹریلین بولتے سے یہاں بول ہی نہیں جانتا تھا میں ترجمہ کر کر کے ساتھ ساتھ بتائے جاتا انہوں نے بھاگتے ہوئے انٹوں کے پاؤں کے کلوز اپ شورٹ لینے سے زمین کھوڑ کے کیمرہ اندر رکھاتا تھا تو اونٹ تیسے بھاگتے ہیں ڈاکوڈا کو لے کے سامان بھاگاتا تھا پیچھے سرکار کے اونٹ لگے اونٹوں کی دور بڑی خوبصورتی تھی تو وہاں بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے تماشا آجاتے تھے تو میرے جو ڈیریکٹر تھے سینئر داندی وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ پروفیسور ہے مگواردہ ہوں نہ کاؤسائیو بیزونیو ان فقیو مجھے ایک فقیر کی ضرورت ہے مجھے ایسا مل جائے جو بڑی لٹیں چھوڑی ہوئی ہوں ملترے پہلے میں نے کہا جی وہ پاجمل تھے وہ زمانے مہارے ساتھ میں نے کہا جی یہ فقیر کا رول بڑا اچھا کر لیں گے میں نے کہا نہیں میں ایکٹر نہیں چاہتا ایکٹر ہوں سچ مجھ کا بندہ مجھے ملتا تو بس میں رد لے میں نے کہا جی دیکھتے ہیں کہ ایک آدم بندہ دیکھا وہاں وہ کہتے نہیں یہ تا پیسرے دن جب ہم یہ شوٹ لے رہے تھے ہوتوں کے بھاگنے کا تو وہاں ایک شوٹنگ دیکھنے کے لیے ایک ملنگ سا بندہ لمبے قد کا شے فٹ ایک انچ لمبے اس کے بال ہاتھوں میں انگوٹیاں اٹھارا اٹھارا من کے بے شمار آنکھیں اس کی پی ناک اس کی ہاک کی طرح سے جیسے اکیلائن نوز جیسے کہتے ہیں تو وہ جناب آگے کھڑا آگا شوٹنگ دیکھنے میں نے کہا سینر دان لی گوہر دان لی یہ نہیں کوئا میں ایک جلدی آئیں بھاگ کے آئیں میں نے ایک بندہ پکڑا ہے آپ کے لیے جب انہوں نے دیکھا تو چیف ہماری خوشی کی اور اس کو جا کے جفیلالی کہتا یہی تو میرا منتحہ مکسوب تھا اسی آدمی کی تلاش میں میں پھرتا تھا تو یہ کیسے مل گیا میں نے کہا کود ہی آگیا یہ کہ لیکن کہ اس کو کہہ دو جلدی سے کہ چار روز کے بعد ہم تیری شوٹنگ کریں گے اور اس کا رول اس کو سمجھا دو کہ یہ ڈاکو کا ایک سرگنہ ہے اور باقی ہاتھ دس دن ہم یہاں کریں گے باقی کی یورپ میں کریں گے تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو بولی نہیں آنڈی بلائی دی میں کہا تو پرواہ نہ کر تو رہے ساتھ یہاں سے بندہ جائے گا شوٹنگ وہاں کروائے گا وہاں تو یہ ہوتن میں رکھیں گے سب ایش و اشتر کے ساتھ پتھی انہیں کہا لاؤ جی کمال ہوگی اللہ نے سن لیے میری فقیر کی چلا گیا چار دن کے ساتھ تہرے بچے اس کے ساتھ تہہ تھا کہ وہ شوٹنگ کے لیے آئے گا ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں گھوڑے کی ایک فائٹ کسیل تھا سنگل تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عجیب و غریب آدمی سا آکھے کھڑا کہا جی اسلام علیکم میں نے کہا والیکم سلام علیکم اور میں اپنے کام میں مصبوب تھا تو پھر اس نے کہا جی کہ میں آگیا جی میں نے دستیش میں ساتھ انہوں حضرات وہ فقیر نبے بالوں والا کرو کٹ کروا کے خوڑیوں والی حجامت نہیں ہوتی بوشٹ پہن کے لندے سے جیند خرید کے سارے منکے اتار کے ساری مندریہ اتار کے ایک رات میں سگرٹ پکڑی ہوئے نوجوان لونڈا بن کے آگیا کہہ لگا میں نے تیرا بیڑا غرق ہو جائے یہ تو انہیں کیا جی اس نے کہا جی شوٹنگ کرنی تھی کوئی بندے کو ہم نے بڑے بڑے ایکٹر دیکھے ہے پاس انتوشن دیکھا ہے پاس انتوشن دیکھا ہے پاس انتوشن دیکھا ہے تو میں بھی کم کم مجھے تو ولایت کا چارس ملدہ تو میں نے سارا بانہ اتار دیا جب سینے اور داندی آئے اور انہوں نے دیکھا میں نے کہا سر الفقیر ہوئی تو پہلے تو انہوں نے دور دور فرس کے سینے میں دھوتر مارے پھر زمین پر پیٹھ کے دور 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 پیٹھا پھر مجھے مارے دو چار پانچ پھر اپنے آپ کو پیٹھا اتنی تکلیف میں اطلاع ہو گیا کہا لگے کہ یہ کیا گدہ بھی یہ کیا کیا اس میں تو خاتین و حضرات ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے اس فقیر کی طرح سے ہم ایک ہر وقت یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں نیک ہو جائیں پاک ہو جائیں پھر اللہ کی طرف چلیں گے ابھی جو ہم میں نیک ہی نہیں ہوئے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا بندہ سوچ کر رہتا ہے کہ جی میں بس کل سے نماز شروع کروں گا پھر میں صبح اٹھا کروں گا پھر میں سہر کی جاؤں گا پھر میں اپنے اللہ سے ہی کروں گا اللہ سے ملنے کے لیے اللہ سے ہی ملنا ہے اور جس طرح کہ آپ ہیں اسی طرح کا ملنا ہے اور اسی طرح کے بندے کو اللہ نے پیار کرنا ہے اور اسی طرح کے بندے کو ٹھیک کرنے آپ نے آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہسپیٹل میں یہ راکٹرہ ہو رہتی ہیں یہاں کبھی کسی ڈاکٹر نے مریض سے یہ کہا ہو کہ پہلے جا کے سیتمند ہو کے آؤ پھر تم کو وارڈ میں داخل کریں گے ایسے تو کبھی نہیں ستا ہے اگر سیتمند ہو کے اس نے آنا ہے تو پھر وارڈ میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں رہی تو آپ نے ایسے ہی آنا ہے میرا آپ کا یہی ڈیار ہے اور میں تو خاص طور پر سنسا ہوا ہوں کہ کیسے کوشش کرو کہ جب اللہ فکار پسار کے کہتا ہے کہ میرا ذکر ضرور کرو اور میرا نام لے کر دیکھو اللہ کی میرمانیاں دیکھیں میرا نام لے کر ذکر کرو تو اپنا نام بھی بتا دیا ہے ایک بندہ چھپاتا ہے اپنا نام اگر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا ہے کہ جی کہوں کیا بات ہے کسی آپ میرا نام پوچھیں یہی کہتا ہے نا بھلا اللہ نے چھپایا نہیں اس نے کہا میں تمہیں ایک نہیں اپنے نینانوے نام نائنٹی نائن دے دیتا ہوں کسی کو لے کے کوئی ذکر کرتے ہو میں تمہاری بات کی آواز پکار سنوں گا اور جواب دوں گا اور مجھے بتاتے ہیں بتانے والے جو بندے تھے اچھے نہیں تھے لیکن حوصلہ کر کے وقت نکال کے سب سے مشکل کام اس میں وقت نکالنے جائے وقت نکال کے اللہ کی قربت میں چلے گئے ایسے ہی دن میں تھوڑا سا وقت ہے اور اس کے ساتھ اپنی باتیں ہارٹ لائن پہ موبائل تو آج کے لی چلا ہے اللہ والا موبائل تو بڑی زیر سے چلے گا کہ جی یہ یہ تکالیف ہے اور یہ یہ خوش ہے تو پھر وہاں سے جو پیغام احکام ملتے رہے وہ بہت اونچے مدارش پہ کر گئے ان کی چلوں پہ آسانیاں آگئیں ان کی زندگیوں میں ان کی روحوں میں بہت بہت کچھ فائدے اٹھائیں تو میں آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے آیا تھا میں چاہتا تھا کہ میں ضرور بتاؤں آپ کو کہ آپ کے جو ارکان ہیں اسلام ان کو تو پورا کر نہیں ہے کیونکہ دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے وہ تو کل دی ہے جو ہم کھول کے جاتے ہیں پھر اندر جا کے اندر جا کے جو اللہ ہے ہمارا اب اس کے ساتھ بھی کریں اب نماز کے ساتھ بھی بارتے ہیں زکاة کے ساتھ زکاة کے ساتھ صدقات کے ساتھ معاملات کے ساتھ لیکن اللہ جس نے یہ ساری اتنی بڑی نعمت دی ہے اسے کرے میری ضعب عمر جیسے پہلے کہہ رہا تھا بہت خراب سی ہو گئی اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس عمر میں کچھ کام زیادہ اچھا ہوتا نہیں ہے بندے سے آپ جنگ ہیں اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے میں نے تو مجھ سے تو پوچھیں میں نے پچھلے دس سال میں سوائے بورے ہونے کے اور کوئی کام ہی نہیں کیا تو حصے تو کچھ نہیں ہوتا جب بھی کام کرنا ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہو سکا تو آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اور میں یہ چاہوں گا تاکہ آپ کو ایک عروج پہ چڑھتے ہوئے دیکھ کر میں بھی آپ سے کچھ داندکشنا کچھ خیرات لے کر آجے جاؤں کیونکہ آپ کے پاس یہ خزانے ملنے والے ہیں آپ کے چیرے بتا رہے ہیں اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ آپ ملنے والے ہیں 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 موسیقی